سبسکرائب پر چینلی یہاں سے یہ 6th avenue ایک سڑک ہے جو نیو یورک سٹی میں ہے وہاں پر الیکٹرک لائٹ جہاں پر لگی ہوتے ہیں شام کے وقت وہاں پر کچھ کپڑوں کی دکانیں تھے وہاں پر گلاس لگی ہوئے تھے ویرس یعنی ویر ہاؤس وغیرہ جیسے ہوتے ہیں یا پھر ریڈی ٹو ویر کلوٹس ہوتے ہیں تو اس کے ونڈو میں کچھ اٹریکٹیو پیسیس لگی ہوئے تھے سوپی یعنی جو کیریکٹر ہے سوپی ٹوک ایسٹون اینڈ ڈیجڈ ایڈ تھرو دہ گلاس اب دیکھیں سوپی کو تو جیل جانا تھا اس لئے وہ الگ الگ قسم کے کام کر رہا تھا اس نے ایک بڑا پتھر اٹھایا اسے پھیک کر کانچ توڑ دی پیپل کیم رننگ راؤنڈ دہ کارنر لوگ دوڑتے ہوئے آئے اس کنارے پر پولیسمین ان دا لیڈ اور اس میں پولیسمین بھی شامل تھا جو اسے لیڈ کر رہا تھا سوپی سٹود سٹل with his hands in his pockets and smiled at the sight of brass buttons سوپی مسکراتا ہوا کھڑا تھا اس کے ہاتھ جو تھے پاکٹ میں تھے اور وہ مسکرہ رہا تھا where is the man that done that inquired the officer agitatedly وہ آدمی کہاں پر ہے جس نے یہ کام کیا ہے اس officer نے پولیس officer نے احتجاجانہ طریقے سے کہا agitatedly in a troubled or nervous manner don't you think that I might have had something to do with it کیا تمہیں نہیں لگتا کہ مجھے اس بارے میں کچھ کرنا چاہیے سیٹ سوپی سوپی نے کہا with a friendly voice as one greets good a fortune اور بہت دوستان ماحول میں کہا کہ جیسے کہ کوئی دوسرے کو اچھی خوش خوش بختی کی یا خوش قسمتی کی خبر دے رہا ہو the policeman refused to accept سوپی even as a clue یعنی policeman جو تھا اس نے تو انکار کر دیا کہ وہ سوپی ہوئی نہیں سکتا men who smash windows do not remain to chat with the police جو آدمی نے کانچھ تھوڑے دکان کی تو وہ پولیس والے سے اس طریقے سے کھڑا رہے کے بات نہیں کر سکتا they take to their heels ان تمام کو ان کی ایڈیوں پہ لے جایا گیا they take to their heels کیا اس کے معنی صحیح ہے نہیں they take to their heels کے معنی ہے فوری بھاگ جانا the policeman saw a man half way down the block running to catch a car policeman نے ایک آدمی کو دیکھا کہ وہ دوڑتا ہوا جا رہا ہے ایک car پکڑنے کے لئے with a drone club he joined in the pursuit sopie with disgust in his heart drifted along twice unsuccessful اب کیا ہوا کہ وہ جو اس کلب میں join کرنے کے لئے یا اس معاملے میں sopie نے کیا کیا اس نے تھوڑا سا اپنے دل کو مضبوط کیا اور وہ اس کی پکڑنے کے لئے نکل کھڑا ہوا لیکن یہ سارے انسکسسفل اٹیمٹ تھے سامنے کے طرف جو سڑک پر تو وہ بہت زیادہ پریٹنشن میں نہیں تھا اٹیمٹ 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 اب دیکھ یہ ایک فریز کا استعمال کیا گیا ہے اس کا مطلب یہ ہے کہ وہاں پر جو بہت ساری مسنوات ہے بہت اچھی چیزیں ہیں ملنے آلی ہے کھانے پینے کی تو اس کے لئے لوگ وہاں پر جاتے تھے اور اپنے جو پرس رہتے تھے یعنی جیب ہے اسے خالی کر کے آتے تھے اس کی کرکری اور اس کا اٹماسفیر بہت زیادہ تھک تھا اور اس کے پاس جو سوپ تھا اور اس کا جو نیپری تھا وہ بہت ہی پتلا تھا انٹو دس پلیس سوپ بی ٹک ہمسلف ویڈاوٹ چیلنج اور اس معاملے میں سوپ نے کیا کیا اس نے کو چیلنج لیا اٹ اٹ ٹیور ہی سیٹ اینڈ کنزون بیف سٹیک فلایپ جیکس ڈونٹس اینڈ پائی اب یہ کھانے کی خسم ہے جو امریکی لوگ کھایا کرتے ہیں وہ کھانے میں بیٹ گیا جا کر اور اس نے سٹیک کھایا جو بیف سے بنے ہوئے تھی فلایپ جیکس ڈونٹس اینڈ پائی اینڈ دین ہی ٹوڑ در ویٹر دی فیک دی مینٹس کوئن اینڈ ہمسلف ویڈ ٹوٹل سٹرینجر اس کے بعد اس نے ویٹر سے کہا جو جو کوئن ہے وہ اس سے تو بلکل نابلد ہے اس کے پاس بلکل بھی پیسے نہیں ہے وہ سٹرینجر ہو گیا ہے کوئن سے پیسے سے وہ پیسے ادھا نہیں کر سکتا چلو جلدی سے پولیس والے کو بلالو سیٹ سوپی سوپی نے کہا اینڈ ایک شریف آدمی کو آپ ویٹ کرنے مط لگا ہو گیٹ بیزی آن کال کوپ نو کوپ فور یو سیڈ دی ویٹر آپ کی لیے کوئی پولیس والا نہیں آئے گا ویٹر نے کہا ویس لائک بٹر کیک این آئی لائک چیری مانہتن کوکٹیل ہی کنٹی کوئی پولیس والا نہیں آئے گا ایسا ویٹر نے کہا اس نے اپنے جو وقت تھا تو اس کے آواز کیسی نکل رہی تھی جیسے کہ بٹر کیک کھا رہے ہو اور اس کے آنکھوں میں چیری گھوم رہی تھی یہ بھی کیسی چیز ہے وہ ایسا لگ رہا تھا کہ کوئی مینہتن یہ ایک علاقہ رہنس پرمند تو ویٹر پیج سوپی یہ اروز جوائنڈ بائی جوائنڈ ایز کار پینٹر رول اوپن اینڈ ڈیس کلوٹس اب کیا ہوا کہ دو ویٹر آگئے اور انہوں نے کیا کیا سوپی کو اٹھایا اور اٹھا کر باہر پھیک دیا یہ اروز جوائنڈ بائی جوائنڈ اور اس کا روم روم دکھنے لگا ایک کارپینٹر کا رول کیا ہوتا ہے کہ وہ اپنے گرد کو جھاڑ لے ایسا لگ رہا تھا کہ وہ خید ہو جائے گا لیکن یہ دور کا خواہ ہو گیا تھا یعنی بہت ہی مشکل تھا جس میں وہ کسی کی چ کو پا سکے یا پھر حاصل کر سکے رینڈرڈ یعنی میڈ دا آئیلنڈ سیمس ویری فار آوے اب یہ جو آئیلنڈ کسی کہہ رہا ہے یہ کسی خید خانے کہہ رہا ہے ایک پولیسمن جو ہے وہ پر کھڑا ہوا تھا آہ دا سپیڈ وہ ہسنے لگا سو بھی وہ سپیڈ انچانٹ من ہیڈ رینڈرڈ اور سو کیو ایسا لگا کہ کوئی بہت ہی خافناک چیز ہونے والی ہے ہی وہ تھوڑا سا پریشان بھی تھا اور وہ ایک موخہ مل گیا کہ وہ دیس آرڈرلی کنڈکٹ سے اپنے آپ کو بچا سکے آن سائیڈ واک سوپی بگین ٹو یل ڈرنکن گیبر اش اٹ ڈر ٹاپ آف ہیز ہارش وائس اور شام کے وقت میں جب وہ سائیڈ واک سے گزرتا ہے یا پھر بہت سے یاد پی لیتا ہے تو اس سکائز ایسا لگ رہا تھا کہ وہ بہت زیادہ ناچے گا گائے گا اور آسمان کی بلندیوں کو چھوئے گا پولیس نے میری ٹویل ڈرنک ٹویلڈ ریمارک ڈرنک ریمارک ڈرنک پولیس نے کیا کیا پولیس نے اسے ایک طریقے سے ایک نیا مور دی دیا اور لیڈس سیلیبریشن گوز ایک دی گیف تو ہارٹ فور کالیج نویزی بات نو آم وی ہای انسٹرکشن سو لیڈ دیم بی اب ٹیس اور ییل کیا تھی یہ سیلیبریشن کرنے کے عام طرف پر طریقہ کار ہوتا ہے جس میں انڈوں کا استعمال ہوتا ہے اور یہ ہارٹ فور چیم کالیج میں ہوا تھا دیس کانسولیٹ سوپی سٹاپ اس انویل راکیڈ وڈ نیور پولیس مین لے ہینڈ ہن ہیم اور بہت زیادہ ناخوش تھے اور وہ جب بھی کوئی کوشش کرتا تھا کہ پولیس والا اسے آ کر پکڑ لے وہ اس میں ناکام ہو جاتا ان اس اور خوشی کے مارے اس کا ٹھکانہ تو نہیں تھا لیکن اسے اپنی قسمت تو بہتر ہوتی نظر نہیں آ رہی تھی دا آئیلنڈ سیمز ان اٹینیویل ارکیڈیا ہی بٹنڈ ہی اس تین کوٹ اگنس دا چلنگ وینڈ امید ہے یہ ویڈیو آپ کو پسند آیا ہوگا اگلی ویڈیو میں آپ سے دوبارہ ملاقات ہوگی تب تک خدا حافظ